اسلام علیکم صحفیہ دکن ایس ڈی این ٹی وی کے معزز ناظرین آپ کا خیر مخدم ہے حرمین شرفین میں ختم خوران کی روح پرور اجتماعات لاکھوں افراد کی شرکت مسجد اقصا کے آزادی مسلمانوں کو آزمائش کے بھمر سے نجات کے لیے رکھت انگیز دعائیں سعودی عرب میں مسجد حرام اور مسجد نبوی میں انتیسویں شب کو تراوی اور ختم خوران کے دعا کے روح پرور اجتماعات ہوئے ہیں لاکھوں فرزندان اسلام نے حرمین شرفین میں تراوی اور ختم خوران کی دعا میں شرکت کی ہے سرکاری خبر رسائے جنسی اس پی اے کے مطابق حرمین شرفین کے آئیمان نے قبل اول مسجد اقصا کی آزادی اسلام اور مسلمانوں کو آزمائش کے بھمر سے نکالنے کے لیے دنیا بھر کو درپیش آفت و مسائب سے نجات دلانے مسلم ممالک کے درمین اتفاق و اتفاق اور انہیں تفریخہ و انتشار سے نکالنے کی دعائیں کی ہیں یاد رہے کہ ابتداء میں اعلان کیا گیا تھا کہ اس سال ختم خوران کی دعا انتیسویں شب کو تحجد کی نماز میں ہوگی تاہم حرمین شرفین انتظامیان سربراہ آلہ اور مسجد حرام کے امام و خطیب نے بتایا کہ آلہ خیادت کی ہدایت پر ختم خوران کی دعا انتیسویں شب کو تراوی میں ہوگی یہ فیصلہ زارہ ان کی سلامتی اور اتمنان و سکون کی خاطر کیا گیا سبق ویب سائٹ کے مطابق ختم خوران کی دعا میں لاکھوں افراد شریک ہوئے وہ مغرب سے قبل ہی مسجد حرام اور مسجد نبوی پہنچے ہوئے تھے وہیں انہوں نے روزہ افطار کیا پھر مغرب میں اس کے بعد عشاء اور تراوی کی نمازیں بھی حرم شریف میں ہی ادا کی اس موقع پر سرکاری اداروں نے نمازیاں اور زہرائین حرم کی سلامتی کے خاطر خصوصی انتظامات کر رکھے تھے